آج ہم بات کریں کہ خان کا ڈوگرہ میں چوری اور ڈکیتی کی واردات پر خان کا ڈوگرہ میں چوری اور ڈکیتی کی واردات میں مزدسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج خان کا ڈوگرہ میں نیچی پٹرول پمپوں پر ڈکیتی کی دو وارداتیں پیش آئی ہیں ایک ہی دن میں ڈکیتی کی دو اور ایک چوری کی واردات پیش ہیں اس پر میں ایک پٹرول پمپ پر موجود ہوں یہاں پر ڈکیتوں نے دن دیارے آ کے ڈکیتی کی ہے وہاں پر جو کیش تھا ان کا چین کے چلے گئے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کیسے ڈکیتی کی واردہ دوئی کیا کہیں گے بھئی کیسے واردہ دوئی دو ملازم آئے نے دو بندے آئے نے انہاں دیا کے پسٹل ساڑھے کان پٹی ترکھے نے ناڑی انہاں کھا جو کہا شاہے ہو کار دے وہ پیسے سی انہاں نہیں دیتے پھر انہاں سنو چاٹ مکہ مارے آئے سار ساریہ ڈکیٹیا پڑو سڑھے دنار راڑ کے ہو رہی جانے ایس ایچو صاحب جو کو شکر وار اندین چٹینج واردہ تا نہیں ہو سکتے ہیں دن مارا آج کے دس منٹ سی آئے نے انہاں سارے عام ساڑھے کو پیسے پیسے چین کے لے گئے تقریباً اسی نبیہ ڈرپیات تھے مجھے ادھر رکھا ہے اس کو سر پر رکھا ہے ہمیں بہت مارا بھی ہے گالیاں بھی دیا ہم سے پیسے چین کے لے گیا تقریباً اسی نبیہ ڈرپیات تھا ہم غریب لوگ ہیں کہاں سے ادا کریں گے جی بلکل جیسا کہ میں بات سنی ہے اس سے آگے بھی وہ پاٹرول پاپ ہے اور ٹوٹل پاپ پاپ ہے اس سے پہلے ایک دن بے پی ایس او پاپ پا بھی ڈکیٹی کی واردہ تھی یہی دو جو نوجوان ہیں یہ وان ٹو فائی موٹسیکل پر آتے ہیں اور دن دیارے یہ ڈکیٹی کی واردہ تکا رہے ہیں لیکن پولیس ہماری خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ڈی پیو شیخ پرا پس یہ بار بار احتجاج بھی کر چکے ہیں خان کا ڈوگرام میں چوری اور ڈکیٹی کی واردہ تو میں سلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو ہمارے خان کا ڈوگرام کی تاجر ہیں وہ آج آپ اپنے آپ احتجاج ہیں انہوں نے بھی ریکارڈ کیا ہم کا کائناہ کہیں ہم عدم تحفظ کا شکار ہے کہ آئے دن دیارے یہ ڈکیٹی کی واردہ تھی ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے انہوں نے آئی جی پنجاب سے مطال بار کیا ہے خان کا ڈوگرام میں چوری اور ڈکیٹی کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیا جائے اگر یہ یہاں پر پٹرول پاپ پر جو ڈکیٹی کی واردات ہی ہے یہ پٹرول پاپ سے گزر کے آگے تھانا آتا ہے تھانے سے وہ گزر کے وہ پلیس سے گزر کے آگے جو ٹوٹل پوٹرول پاپ ہے وہاں جا کے انہوں نے دوسری واردات کیتے ہیں یہی موڈ سیکل ہے یہی ڈاکو ہیں لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ پلیس کے سامنے سے وہ گزر کے گئے ہیں اور آگے جا کے بیٹی کی ہے یہ ماجرہ سمجھ سے بالا تا رہا ہے لیکن جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ پلیس کی ملی بگت سے یہ ڈکیٹی اور چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس وقت میں تھانا خان کا ڈوبرا کے سامنے موجود ہوں یہاں پر جو ٹوٹل پاپ پر ڈکیٹی ہوئی ہے اس کے مینجر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈکیٹی کی واردات کیسے ہوئی ہے کتنے نوجوان ڈاکو تھے جو آئے ہیں کیسے ڈکیٹی کی واردات ہیں اسلام علیکم سر دو آدمی تھے ایک کے پاس پیسٹر تھا ایک گاڑی چلا رہا تھا وہ آئے ہیں انہوں نے ہمارے گن رکھ دیا سر پہ تو انہوں نے بولا جو ہے نکال دو سب انہوں نے جیب میں کیش تھی وہ ساری کیش لے کے ہم سے واگ گئے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ادھر سے کیسے ماردات ہیں کون سی چیز پر وہ سوار ہو کر آئے تھے وہ وانڈو فائی بائک تھی ان کے پاس بلکل زیرو میٹر تھے نمبر اس کو نہیں لگا ہوا تھا وہ آئے ہیں ان سیدھا پاپ پہ آتے ہی کیش کیش انہوں نے چ چین ہے تو کیسے ان کے دونوں کو کس طرف باگے کس طرف وہ نہر کی طرف باپسی جی بلکل جنہوں کی آپ نے بات سنی ہے یہ ان کے ساتھ بھی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے یہ تھانا خان کا ڈوگڑا کے سامنے موجود ہوں یہ لہور فرودہ روڑ کو جو پہلی ڈکیتی کی وارد دیتی ہے وہ تمور پمپر ہوئی ہے یہاں سے گزر کے وہ ڈاکو گئے ہیں مرسل پر وانڈو فائی مورسیکل ہے زیرو میڈر اپلائیت فرموڈسیکل ہے یہاں سے گزر کے وہ وہ آگے جا کے ٹوٹل پمپر پر انہوں نے ڈکیتی کی ہے آپ یہ دیکھ لیں پیس لیس کی بے ایسی کیسی ہے یہ پلیز ہماری خان کا ڈوگڑا کی کیا کر رہی ہے لیکن کوئی پرسانے آنے آئے دن ڈکیتی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے جو ایسے چو صاحب ہیں وہ لگتے ہیں کمرے سے باب نہیں لگتے ہیں کہ وہ عوام ثرابہ احتجاج ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ خان کا ڈوگڑا میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہے تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا انہوں نے آئی جی پنجاب اور آر پیو شیخ پرا سے مطالبہ کے خدا راہ خان کا ڈوگڑا میں جو ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ہیں انہیں ٹریس کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں کسی بھی قسم کی جو ڈکیتی چوری کی واردات کوئی بھی ٹریس نہیں ہوئی آئی تک کوئی بھی جو ڈکیت وہ پکڑا نہیں گیا لیکن عوام کا یہ کہنا ہے یہ پلیز کی ملی بقت سے یہ ڈکیتی اور چوری کی وارد جو ڈکیتی اور اینہیں گی